یہ کبوتر حسنین حیدر شیخ کی تیار کردہ نسل ہے جو انہوں نے بڑی محنت اور جدوجہد سے بنائی ہے اور چھتری والے کبوتروں میں بہت کم عرصے میں اپنا ایک بلند مقام بنا لیا ہے آج تک جس میدان میں بھی جادوگر نسل کے کبوتروں کو اڑایا گیا ہے انہوں نے زبردست نتائج دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ چھتری والے کبوتروں کے شوقین آج کل اس نسل کی تلاش میں سرگردہ ہیں ان کبوتروں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کبوتر ہمارے بزرگ اور پیشروں کھلاڑیوں کی اس کہاوت پر پورے اترتے ہیں خاندانی اور نسلی کبوتر وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ تین خوبیاں وعان سیان اور شان تینوں بدرجہ اتم موجود ہوں وعان میں ان کبوتروں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جادوگر نسل کا ایک کبوتر ایک مقابلے میں شکاری کی غفلت کے باعث غلط چھوٹ گیا یعنی خراب ہو گیا اور دوپہر گیارہ بارہ بچے بہت نیچے آ گیا جس کو دیکھ کر سیکروں کبوتر پرور تماشائیوں اور استادوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کبوتر آدھ گھنٹے سے زائد مزید نہیں اور سکتا جبکہ مخالف کبوتر آسمان کی گہرائی میں اور رہا تھا لیکن اس جادوگر کبوتر نے اس دن نہ صرف مقابلہ جیتا بلکہ شام ساتھ بچ کر پچیس منٹ پر اپنی چھتری پر بیٹھ کر اس سیزن کا ریکارڈ قائم کیا اس سے آپ کو جادوگر کبوتروں کی پرواز کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا ان کبوتروں میں سیان کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ یہ اپنا گھر نہیں چھوڑتے اور ان کے گھر کا پکہ ہونے کی شرعہ 98 فیصد ہے جبکہ ان کی شان کا اندازہ اب خبریں اخبار میں ان کے پٹھے کی تصابیر دیکھ کر لگا چکے ہوں گے جس شان سے یہ کبوتر چلتے اور کھڑے ہوتے ہیں یہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے یہ کبوتر حسین شیخ نے انڈیا کے سردار بہادر سنگھ اور اپنے استاد چودری ایجاز کے کبوتروں کے کراس سے بنائے ہیں یہ کبوتر کھڑی گوڑی اور لمبی گردن کے مالک ہوتے ہیں سر بڑا ہوتا ہے چونچ کالی ہوتی ہے آنکھ میں سفید اور کھٹا رنگ ڈالتے ہیں ان کی آنکھیں صاف چمکدار اور کھلی ہوتی ہیں پھلے دم تک ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پر کا چڑھا ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے دم بند ہوتی ہے اور کمر مضبوط ہوتی ہے یہ کبوتر سفید اور چینے کلر میں ہوتے ہیں موسیقی